ہم ہیں نمبر ون زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو اور موت ایسی ہو کہ دنیا دیر تک ماتم کرے جہاں حضرت مولانا ولی رحمانی کو خانقاہ کے میدان میں سبودخاہ کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے مولانا کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اسے پہلے مولانا ولی رحمانی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ملک بھر سے اور خاص کر بیہار کے سبھی عزلہ سے بڑی تعداد میں لوگ ان کی تتفین میں شریک ہونے کے لیے یہاں پہچے ہیں واضح رہے کہ مولانا ولی رحمانی مسلم پوسلو بورٹ کے جنرل سیکریٹی تھے بیہار اڈیشہ اور جھارکھن کے امیر شریعت رہے ساتھی سپر تھرٹی کے بانی بھی تھے مولانا کی خدمات عظیم اور پیش بہاں ہیں جس کا آہتہ لگانا بہت مشکل ہے اور چلیئے سیدھے رکھ کریں گے ہمارے ساتھی محفوظ ظالم کا محفوظ کل سے ہی ہر آنکھ نم ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ منگیر تو گویا اب یتیم ہو گیا ہے بالکل ہنہ علم و عدب کا سمندر ہمیشہ کے لیے آج خاموش ہو گیا کل ولی رحمانی صاحب کا انتخال ہوا اور کل سے لے کر آج تک کا جو وقت رہا بیہار کے لیے اور خاص طور سے ولی رحمانی صاحب کے چاہنے والوں کے لیے کافی آہ مشکل بھرا وقت رہا آہ منگیر میں آہ چونکہ آہ ولی رحمانی صاحب خان کاہ رحمانیہ کے سجادہ نشین بھی تھے ولی رحمانی صاحب سے جو موریدین ہیں پوری ہندوستان میں اور بیرونی ممالک میں بھی ان کا کافلہ کل رات سے ہی آہ وہاں پہنچنا شروع ہو گیا تھا گیارے بجے کا وقت تھا جنازے کی نماز آہ پڑھنے کا لیکن چونکہ لوگوں کا تاتہ لگا رہا بڑی تعداد میں لوگوں نے منگیر کا رخ کیا تھا اور جنازے میں قریب ایک لاکھ لوگ شرکت کیے ہیں تو لوگوں کے آنے کا سلسلہ لگتار جاری رہا جس کے وجہ سے جنازے کی نماز پڑھنے میں تاخیر ہوئی گیارے بجے کا وقت تھا لیکن جنازے کی نماز کافی تاخیر کے ساتھ اب جا کر مکمل ہوئی ہے جنازہ ہو چکا ہے اب سپردخواہ کرنے کی تیاری چل رہی ہے ایک بڑی آبادی اور بڑی تعداد جو ہے منگیر میں لوگوں کا جمع ہے سیاسی لوگ ہیں سماجی لوگ ہیں ان کے چاہنے والے لوگ ہیں اور یہ سوال جو ہے بیہار کے لیے بھی اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک قائم رہ گیا ہے کہ مولانا والی رحمانی صاحب کی جگہ لینے والا شاید ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے لوگ جو ہے اس غم میں نڈھال ہیں کہ مولانا رحمانی کی ضرورت ابھی بہت زیادہ تھی لیکن ولی رحمانی صاحب جی محفوظ چلے گئے اور بہت شکریہ تمام تر جانکاری کے لیے مہراج سے خبر جہاں کی عزیاء اللہ افدف تھاکرے نے آج دوپہ تین بجے قابلہ کی میٹنگ طلب کی ہے مہراج میں کرونا کے سبب حالات تشفیشناک ہے میٹنگ میں کرونا پر قابل پانے کے لیے لوگ ڈاؤن سے متعلق اہم فیصلہ لیا جا سکتا ہے لوگ ڈاؤن کی شکل کیا ہوگی کس طرح کی پابندیوں کا اطلاق ہوگا اس پر غرخوظ کیا جائے گا لوگ ڈاؤن مکمل ہوگا یا جزوی اس پر بھی بحث ہوگی اور چلیے سیدھے رکھ کریں گے ہمارے ساتھی امیت رائے کا امیت بہت اہم میٹنگ ایک بار پھر سے سی ایم نے طلب کی ہے آپ سے تفصیلات چاہیں گے تین بجے جو ہے یہ بیٹھک سی ایم ادھو تھاکری کے عدیستہ میں وی سی کے تھرو ہوگی اور اس میں نینڈے لیا جائے گا 21 طرح کے کٹھول جو ہے نینڈے لیا جا سکتے ہیں جس طرح سے کرونا جو ہے اپنے پیر پسار رہا ہے کل ہم نے دیکھا کہ پچاس جار کے لگ بھگ جو ہے پورے مہاشتہ میں ڈیٹا آیا اس کے آب مومبئی کی بات تقریباً دس جار لوگ سنکرمی 24 گھنٹے میں پائے گئے تو نشی طور پر کہہ سکتے ہیں چندہ کا ویش ہے آج صبح ہم نے دیکھا کہ مہاشتہ کے جو کیبن منتری ہیں اور مومبئی کے جو گارڈین منسٹر ہیں اسلام شیخ انہوں نے جو ہے دادر سبجی مارکہ کا دورہ کیا وہاں پہ جو ہزاروں کی سنکرہ پیڑی کٹھا ہے جیسے لگ رہا ہے کرونا جو ہے پوئی درگے سے گائب ہو چکا ہے انہوں نے سخت نردیش دیئے کہ آج یا کل میں جو ہے ایک کڑک گائیڈ لائن آ سکتی ہے اسی کی مدنے جہاں میں دیکھا ہے کل تھیئٹر مالکوں کے ساتھ جو ہے سی ایم کی بیٹھک ہوئی آج جو ہے بارہ بجے قریب جو ہے جو ہے جو فلم نرماتا ہے نردیشک ہے ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی اور ابھی جو ہے کچھ دیر میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری بیٹھک جو ہے وہ اٹھوپتیوں کے ساتھ شروع ہونے والی کہ آکھزاستی طرح سے جو ہے آردھک مہنے پہ جو ہے سرکار جو اچھا کام کر سکتی اس کو لے کر اٹھوپتیوں سے بھی باتچیت ہوگی اور تین بجے کے قریب جو ہے مہاراستہ کی کیابنٹ بیٹھک جو ہے وہ ارجنٹ بلائی گئی ہے کس طرح کی روپ ریکھا ہوگی کیا آنسٹی لوگ ڈاؤن لگے گا کیا پون لوگ ڈاؤن لگے گا کیا سمیں اس کا ہوگا اور کس طرح کی چیزیں جو شروع ہوں گی ایسینشیل میں تین چیزوں کو جو ہے سمیلیت کرنا ہے کون کو چیزوں کو بند کرنا ہے لوکل ٹرین کے بارے کیا نینڈ لینا ہے کیا پوری طریقہ جی امیر تو بہت اہم خبر پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دکھرنا چاہئے گی تمام تر جانکاری کے لیے خبروں میں اتنا ہی آدھا